بانگلہ دیش میں ہندو علپ سنکھے کو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اتیہ چار کو لے کر حلدوانی میں راشتری مانو ادھکار سنگٹھن سہیت انہیں ہندو ساماجک سنگٹھنوں نے وشال پردرشن کیا پردرشن کے بعد بانگلہ دیش کے مدے پر راشت پتی کو گیاپن بھی بھیجا اسی دوران راشتری مانو ادھکار سنگٹھن نے سرکار سے پانچ بندو پر کام کرنے کی گزارش کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار بانگلہ دیش سرکار پر انتراشتری دباؤ بنائے اس کے علاوہ سی اکتراشتر مانو ادھکار پریشت دوارہ ایک سو تندر جانچ آئے و گٹھت کی جائے جو بانگلہ دیش میں دھارمک علپ سنگھاگوں پر ہو رہی اتیہ چاروں کی نشپکچ اور وسترد جانچ کرے اس کے تحتی پردرشن کر رہے لوگوں نے کہا کہ ہندووں کے خلاف کسی بھی طرح کا اتپیلند برداشت نہیں کیا جائے گا ہلدوانی سردیپک ادھکاری کی ریپورٹ دیکھئے جو بانگلہ دیش میں ہو رہا ہے یہ ایک دم بہت بڑا ارنیا ہے ہندو اور ارنیا سمودھا ہے ان کے خلاف تو اس کے لئے ہم کا آواز اٹھانی ہے آج پورے دیش میں دیکھا جائے تو ہندو لگتو بہت سو پروڑ ہے لیکن اس کے پاؤچو ہندو اسائے ہیں اور صرف یہ جاتی کا بھی نہیں ہوتا ہے صرف جاتی پاوت کا بہت بہت بھائی نہیں دیکھے صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ مانو کا حنل ہو رہا ہے مانو عدکار کا حنل ہو رہا ہے وہ ایک یوڈ ہونا پڑے گا نا سناتن درم کے لئے جیسے جو اپنے گھروں کے اندر کوشیں ہیں جو اپنے اپنا بچاہو کر رہے ہیں سب سے پہلے ہندو کو آکے آکر کے ایک یوڈ ہو کر کے سناتن درم کے لئے آگ لگانے پڑے گی اپنے اندر کرانتی پیدا کرنے پڑے گی اب براتھنا کے لئے سمجھ نہیں ہے اب رن ہوگا بھیجن مہا سنگرشن ہوگا سنگرشن کا سمجھ ہے لگنے کا سمجھ ہے جو اونچی آواز میں سب لوگ ایک سانت ایک جوڑ ہو کر کے بھارت ماتا کی جے بول کر کے حملہ کرنے کا سمجھ ہے ایک آتما بھالا ایک آتما مالا بنگلہ دیش میں علف سنکھیوں پر اتیچار ہو رہا یعنی ہندو پر اتیچار ہو رہا بندر توڑے جا رہے مہلاوں کے طرح درمی آوار ہو رہا سروش کلاس لوگوں کے ساتھ جبکرن اس کی بے لکھائی جا رہے اس کے خلاف پورا ہندوستان جادرت ہوا ہے پورا ہندوستان بنگلہ دیش کے ہندو کے ساتھ کھڑا ہے آج حلوانی میں بھی مانو ادھکار پینچ کے تحت ایک بشال ریلی ہے جس کے ماتیم چھے جلاجکاری کے ماتیم چھے ساچن کو کیاپن پراد کریں گے ماتر بھومی کا ایک آنگ ہے بانگلہ دیش اور وہاں پر ہمارے ہندو پر اتنا اتیاچار ہو رہا ہے ہمارے دھرم کا جین شین کیا جا رہا ہے بڑا خیت کا وشہ ہے جب تک ہمارے دیش میں اور ہمارے دیش میں نہیں پورے بشو بر میں ہندووں کو ایک الکھ جگانے کی ایک جاگرت کرنے کی ایک جاگرت ہونے کی بہت سکت آوشکتہ ہے اور اسی کے مطے ہم لوگوں نے یہاں پر ہلوانی میں ایک یہ کارکرم ہو رہا ہے جو کہ براہد ہندووں کو چیتن کرنے کا جاگرت کرنے کا کارکر رہا ہے ہم بٹے تھے تو پاکستان بنا ہم بٹے تھے تو بنگلہ دیس بنا اور ہم بٹیں گے تو بھارت میں جو کتنے سارے پاکستان بنگلہ دیس بننے کو تیار ہیں ہم آج نہیں جاگے ہمارا آسکت تو سنکٹ میں ہیں لیکن پورے بھارت میں اس سمیں آٹھ ہیار جلے ہیں آٹھ ہیار جلوں میں سے دو سو جنوں کی ڈیمگرافی پوری تریقے سے چینج ہو چکی ہے بنگلہ دیس میں ہندووں کے سنگ نر سنگار ہو رہا سرکار کو چیتانے کو جنتہ آج سڑکوں پہ اتری ہے بنگلہ دیس میں جو ہندووں کے سنگ ہو رہا بہت گلت ہو رہا سرکار سے ہمارا انروض ہے کہ اس میں جلدی سے جلدی بنگلہ دیس پہ کوئی کاروائی کرے ہمارے موڈی جی نے وہاں کی سرکار کو ایلٹی میٹم دیا کہ جلدی سے جلدی جو وہاں جنتہ کے سنگ نر سنگار ہو رہا اسے روکا جائے ہماری ہندوستان کی جنتہ میں کافی آگروس ہے